مسیح سکر عظیم و جلیل نامی آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے آپ کتاب مقدس میں کسی بھی لیڈر کی زندگی نکال کر دیکھ لیں چاہے وہ ایلی کاہن ہیں اس کے بچے ناکام ہیں چاہے سیمول کو لینے اس کے بچے ناکام ہیں آپ دعوت کو دیکھ لیں دعوت اپنے بچوں سے جان بچا کر بھاگ رہا دعوت کے بچے اپنی خاندانی زندگی میں یا اپنے خاندان میں کیا گل کھلا رہے ہیں اس کے بارے میں تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں آپ سب باتوں کو جانتے ہیں میں نے بہت سالوں تک اس کے پر سوچا اس کے پر سرچ کی اور بہت کچھ پڑھنے کے بعد ایک دن ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی اور اس ویڈیو کا جب میں نے سنا تو پھر مجھے پتا چلا کہ مسئلہ کہاں پیش آتا تو مسئلہ جو تھا اس کا حل بتایا ہمارے ملک کے ایک مایاناز موٹیویشنل سپیکر ہیں قاسم علیشہ جب میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ خاندان میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے ہر وقت ان کے باپ کی برائی کرتے رکھتے ہیں پھر بچے کبھی بھی باپ کی پیروی نہیں کرتے ہیں بچہ جب باپ کو دیکھتا ہے تو وہ اسے ناکام شخص کے طور پر دیکھتا ہے اس نظر سے جس نظر سے شاید اس کی بیوی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس دنیا میں ہر کامیاب شخص سے بڑا کامیاب شخص بیٹھا ہے اس لیے ایک شخص جتنی مرضی ترقی کر لیں اس کی بیوی کی نظر میں وہ ناکام ہی رکھتا ہے یہ سمجھنا غلط بات نہیں یہ ہر ایک کی سوچ ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ خدا کے لوگ ہیں اور اگر آپ خداون کے حضور میں مطمئن ہیں اور خداون کی تسلیح آپ کے اندر ہے تو آپ اپنی ہر کامیابی پہ خوش ہوں گے پھر آپ کمپیریزن نہیں کریں گے کہ یہ کم کامیاب ہے اور دوسرے زیادہ کامیاب ہے لیکن یہ بات ضرور ہے ہم اکثر اپنے خاندانوں میں اپنے گھرانوں میں یہ جملہ سنتے ہیں اپنے پیو ارگانہ بنی don't follow your father اپنے پیو ارگانہ بنی اپنے باپ جیسا نہ بننا پھر کیسا بنے گا وہ اپنے باپ جیسا جو اس گھر کا ہیرو ہے جو اس گھر کو چلا رہا ہے جو اس گھر کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اپنے آپ کو مار رہا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اپنے طاقت سے زیادہ کام کر رہا ہے اپنی طاقت سے زیادہ جاگ رہا ہے اپنے طاقت سے زیادہ محنت کر رہا ہے اور اس گھر کو کامیابی کی ڈگر پر لے کے چل رہا ہے آپ اس کے ہیرویزم کو یہ ختم کر دیتے ہیں حاصل ملی شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ کسی شخص کا ہیرویزم ختم کر دیتے ہیں تو پھر بچے اپنے باپ کو فالو نہیں کرتے آپ اپنے اردگرد دیکھیں ہمارے اردگرد جو معاشرہ ہے اس کے بیچ میں ایک کاروبار میں جب باپ داخل ہوتا ہے پھر بیٹا بھی وہاں جاتا ہے پوتا بھی وہاں جاتا ہے اس سے اگلی نسل بھی اسی کاروبار میں جاتی ہے لیکن ہم اگر اپنے مسیحی تمام چکوک اور تمام علاقوں کو دیکھیں تو باپ جو کام کر رہا ہوتا ہے بیٹا کبھی بھی اس طرف جانا نہیں چاہتا کیوں کیوں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کا ہیرویزم ہی نہیں ہوتا اس کے لئے اس کا باپ ہیرو نہیں ہے اس کے لئے اس کا باپ ایسا ہے جو ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اس کے لئے اس کا باپ ایسا جو غلطییں کر دیتا ہے اس کے لئے اس کا باپ ایک ایسا شخص ہے جس کی بیستی ہوتی ہے اس کے دفتر میں بیٹی کے لئے باپ ایک ایسا شخص ہے جس کو دھوکہ دیتے تھے ہیں لوگ جو دھوکہ کھا جاتا ہے اس دنیا میں کون سا شخص ہے جو دھوکہ نہیں کھا جاتا ہے کون سا شخص ہے جسے لوٹا نہیں جاتا ہے کون سا شخص ہے جس کے ساتھ بہیمانی نہیں ہوتی میں حالی میں ایک خدا کے خادم کو سن رہا تھا تو اس نے جو مثال دی وہ حیران کن تھی اس نے کہا تھا مسیح خداوند کے شاگرد تین سال تک مسیح السوی کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ ایک شخص تین سال تک ان کے ساتھ رہا تین سال تک وہ اس تھیلی میں سے پیسے چڑھاتا رہا نکالتا رہا چڑھاتا رہا نکالتا رہا اور جب مسیح خداوند نے کہا کہ تم میں سے ایک ہے جو مجھے آج شام dھوکا دے گا تو وہ خود پوچھ رہا تھا کیا میں ہوں اور باقی کے شاگرد بھی اسے پہچان نہیں پائے یہ دنیا ہے اس دنیا میں لوگ ہوتے ہیں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے راہنما کے ہیرویزم کو کم نہ کریں کسی کی اولاد کے سامنے اس کے باپ کی خامیہ بیان کرنا انتہائی غلیز اور گھٹی آرکت میں جب ان تمام لیڈرز کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اتنے بڑے لیڈرز ہیں سیمیل وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا کسی دن اگر خداون نے موقع دیا میں سیمیل کی زندگی پہ سٹیڈی آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے کچھ پندرہ قسم کی ذمہ داری ہیں جو خداون کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں وہ ادا کرتا ہے دعوت جس نے پورے اسرائیل کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کر دیں اس کی اولاد کیا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ یہ لیکاہن کی اولاد آپ اس کے برے میں جانتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شاہر یا آپ کے گھر کا سربراہ لیڈر ہیں اگر وہ کمزور ہیں تو کوئی بات نہیں اس کی کمزوری میں اس کی مدد کریں اس کی مدد کریں اس کے لیے دعا کر کے ہمیشہ اس کی غلطیہ نکال کے نہیں ہمیشہ اسے مشورے دے کر نہیں کہ تو ایسے کیوں نہیں کرتا تو ایسے کیوں نہیں کرتا تو ایسے کیوں نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ملک میں جو ناکام ترین شخص ہیں وہ کامیاب ترین شخص کو مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ سڑک پہ چلے جائیں چائے بیشنے والے کو پتا ہے عمران خان کو کیا کرنا چاہیے جس نے آج تک وہ دنیا ہی نہیں دیکھی اسے پتا ہے کہ ہماری حکومت کو ایسے کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے مشورہ دینا بہت آسان ہے آپ کو مسئلہ کا پتا ہے یا نہیں پتا مشورہ آپ کے پاس تیار ہوگی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں مشورہ ہم بڑی فراف دلی سے دے دیتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جو باپ ہیں اسے باپ رہنے دیں جو لیڈر ہیں اسے لیڈر رہنے دیں غلطیاں انسان کرتے ہیں لیکن کسی کی غلطیوں سے اندازہ نہ لگائیں کہ وہ اچھا لیڈر ہے یا نہیں ہے اس کی زندگی سے لگائیں اس کا گھرانہ کیسا ہے اس کے پاس برکتیں کیسی ہیں وہ کسی چیز میں کمزور ہو سکتا ہے کسی چیز میں ناکام ہو سکتا ہے لیکن اس کے ہیروئزم کو کبھی بھی ختم نہ کریں بہت سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں لکھا تھا ہیروئزم آف آ فادر اور اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو باپ ہے اسے خاندان کا ہیرو بنائیں اور ہیرو بنایا جاتا ہے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے انٹروڈکشن میں آپ کی خودستائی بڑی ہوتی وہ خودستائی نہیں ہیں وہ ہمارے جو ٹیکنیشنز ہیں ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں ہمارے جو مددگار ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینلز کو چلاتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے ہم تو ان کی صرف باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں ہمارا مقصد کبھی بھی خودستائی نہیں اس لئے اس حقیقت کو سمجھیں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہیرو کو ہیرو بنانا پڑتا ہے ہیرو ہیرو ہوتا نہیں اس لئے اگر آپ کے ہیرو میں جس خدا نے آپ کو شریک حیات کے طور پر دیا ہے یا باپ کے طور پر دیا ہے اس کے ہیروئزم کو سمجھیں اور اگر آپ اس کے ہیروئزم کو سمجھ گئے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے اپنے آپ کو مارتا ہے کوٹتا ہے اپنے بچوں کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے جس دن آپ کو اس کا ہیروئزم سمجھ آ جائے گا آپ اس کے پاؤں دھونے کے لئے تیار ہو جائیں گے کیونکہ وہ سچ مچھ ہر باپ اپنی اولاد کے لئے اپنا خون تک بیچ دینے سے پیچھے نہیں ہوتا اس لئے خدا را کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے سربراہ کا جو ہیروئزم ہے اسے ختم نہ کریں خود اسے قتل نہ کریں بچوں کے سامنے اس کو برا ثابت کر کے کمزور ثابت کر کے کم تر ثابت کر کے آپ ان خاندانوں جیسی تباہی اپنے خاندان میں بلا رہے ہیں دعوت کے خاندان میں جو کچھ ہوا سیمیل کے خاندان میں جو کچھ ہوا ایلی کاہن کے خاندان میں جو کچھ ہوا اور ایسی ہزاروں مثالیں اس دنیا سے بھی پیش کی جا سکتی ہیں اور دنیا کی تاریخ سے بھی پیش کی جا سکتے ہیں اس کے خدا کے لئے اپنے گھر میں جو گھر کا حقیقی رہنما اس کو رہنما بنائے ہیں اور اس کی خامیہ بتاتے رہنے جو گھٹیا گندی عادت ہمارے معاشر میں پائی جاتی ہیں خدا رہا اس سے اپنے گھر کو بچائیں کیونکہ اگر آپ کا باپ آپ کا شوہر گھر کا لیڈر ہوگا اور ایسا لیڈر ہوگا جس کا ہیروئزم سب کو اچھا لگے گا تو پھر اس کے گھر میں بھی ایسے بچے پرورش پائیں گے جو آنے والی نسل کی رہنمائی کرنے کے قابل ہوں گے ورنہ وہ بھی ویسے ہی آدھے ادھورے ہوں گے جیسا آدھا ادھورہ کردار آپ نے اپنے باپ کا یا جیسی آدھی ادھوری تصویر آپ نے اولاد کو ان کے باپ کی پیش کرنے کی کوشش کی رہے ہیں اس لیے اپنے ذاتی غصوں کو ذاتی رنج کو اپنی ذاتی نفرت کو اپنے بچوں میں انجیکٹ نہ کریں اس سے خاندان تباہ ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتے ہیں خدا کرے کہ آپ کے خاندان میں ایسا کچھ نہ ہو شکریہ